اللہم صلی اللہ محمد وآلیم یہ روشنیہ تھوڑی سے مختصر کر دیجئے گرانا سای براہ خشنو دیوی فاطمت زہرہ و خاندان زہرہ سلام اللہ علیہ وآواز بلنس خواہت اللہ محمد وآلہ مولانا قبلہ محمد صاحب سے آز خصوصی مسائل کی میں نے درخواست کی ہے مختصر مجلس ہوگی آج کی شب میں ایک خاص کلم میں ہمیشہ بچپن سے پڑھتا جالا آ رہا ہوں حضرتِ میردبیر کے مرسیے سے خیال کو لیا گیا ہے ہاں گھر جاؤ خدا تمہارے خاندان کو صحت و سلامتی سے پاؤ گھر جاؤ تو اپنے بیٹیوں اور بچوں کو شادر آبا پاؤ مستورات میں کوئی شام سے بی بی آئی ہوگی اور ایک ننی بچی کی انگلی پکڑ کر ساتھ ملا ہی ہوگی تو ننی شہزادی سکینہ پوچھتی ہیں کہ خوپی اممہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے گریہ کر رہے ہیں کہا یہ تیرے بابا حسین کی حضر دار ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہتی ہے کہ کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے ہیں تو کوئی میرے بابا کو پتھر مانتا تھا سیاہ رات میں زندان کے در پہ رو رو کر سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستا آتی ہے جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر کہیں آدھیرے میں بچوں کو نید آتی ہے یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں سنو سکینہ سنو سکینہ کہانی سنو ایک شہن شاہ تھا یہ سرب میں رہا کرتا تھا اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا در پہ جبریل ستربان رہا کرتا تھا اس کا آنگل بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا آسمان اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا سکینہ کہانی سنو اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا اس کے بیٹوں میں نظر اکس نبی آتا تھا اور بیٹیوں کو گلے پا کی ازا کہا جاتا تھا اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کنوا بھی قرآن کی حفاظت کو چلا اشکیاں نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا تین دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی آپ ہر ایک جور و جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سنا ٹھوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی لاش پامال بھتی جیبی کی بھی مقتل میں ہوئی بے زباں قتل ہوا اس کا چھری اس پہ چلی اوہ شہن شاہ کے قلبے پہ غریبی چھائی بجھ گئے سارے دیئے شام غریب آئی خیمے جلنے لگے نزدیک سے تمگر آئے اوہ شہن شاہ کی بیٹی نے تماشے کھائے کان زخمی ہوئے آنکھوں ہوں آنکھوں سے ٹپکاہائے دھونڈنے پاپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے جلدے دامن کو لیے گنج شہیدہ میں گئی رسی گردن میں بندھی شام کے زندہ میں گئی پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زندہ قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان بولی رو رو کے سکینہ آپ کو بھی اب نیند کہاں تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے اس کہانی کا شہن شاہ میرا بابا ہے نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھائیا ہے میرا اصغر ہے لئینوں نے جسے مارا ہے ارے بیردہ تم ہو خوبی جان میری چاہتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے مولا ہے نیزی رہ دیکھahren مولا ہے مولا ہے